ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نماز کو پڑھتے تو ہیں نماز کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی گریڈ میں امپورٹنس تو دیتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو برڈن بنایا ہوا ہے انہوں نے ایک ایسی چیز بنایا ہوا ہے کہ اللہ ماف کرے اگر نہیں کی تو مار پڑ جائے گی یا نہیں کی تو عذاب ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ نماز کو لے کے اپروچ اتنی اچھی نہیں ہے نماز کو لے کے ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ جیسے کہ ایک انسان کو دن میں دس ٹاسکس ملیں اور ان دس ٹاسکس میں اس کا جو سی ای او ہے یا اس کی اوپر جو بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ یار آپ کو میں فائیو بریکس دوں گا تو وہ بہت خوشی سے کہتا ہے کہ یار فائیو بریکس دس ٹاسکس ہیں اور فائیو بریکس ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ان فائیو بریکس کو لے کے وہ کتنا خوش ہوگا اور ان بریکس کے لیے وہ ایکسائٹڈ ہوگا ان بریکس کو وہ انجوائے کرے گا تو نماز ایسے ہی ہے جس طرح ایک مومن کو پورے دن میں اللہ تعالیٰ نے پانچ بار اپنے پاس بلانے کا حکم دیا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آکے میرے سامنے سجدہ کرو میرے سامنے اپنا دل ہلکہ کرو میرے سامنے آکے دعائیں مانگو میرے سامنے آکے جو تمہارا دل چاہتا ہے جس اوپن اپ ان فرن اف می تو میرا خیال ہے کہ یہ اپروچ ہماری ہونی چاہیے ہمیں نماز کو لے کے ایکسائٹڈ ہونا چاہیے ہمیں نماز کو لے کے ویٹ کرنا چاہیے ہمیں نماز کو لے کے ہم تھوڑا پہلے جائیں اور تھوڑی دیر بیٹھیں وہاں پہ بیٹھیں مسجد میں بیٹھیں دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان ایکسائٹیڈ ہو یہ آپ کو صرف تب ملے گا تب نصیب ہوگا ایک تو یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں مسجد کی محبت مانگیں اور اللہ والوں میں بیٹھیں sit with the pious people sit with the people who really fear God who have the love of God inside their hearts اللہ تعالیٰ کے محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے پھر آپ کو انشاءاللہ مسجد جانے کا مزہ آئے گا نماز کو برڈن مت لیں نماز بہت خوبصورہ چیز ہے یہ آپ کو ٹرینکویلٹی یہ آپ کو پیس یہ آپ کو آپ کی mind اور soul کے لیے سکون پیدا کرتی ہے